مجبوری ہماری یہ ہے کہ وہ کمیٹمنٹ جو محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحب نے کی اور جنہوں نے چارٹ آف ڈیموکریسی سائن کیا دوہزار چھے میں اور اس سے پہلے جو پولٹیکس تھی کنفرنٹیشن کے پولٹیکس رہتی تھی نائنٹیز کی پولٹیکس سامنے ہے پولٹیکل پارٹیز آپس میں لڑتی جگڑتی رہتی تھی تو اس وقت محترمہ نے یہ محسوس کیا کہ اب پولٹیکل پارٹیز کو ایک چارٹر پر مرتب کرنا چاہیے اور جس چارٹر کے ذریعے اس ملک میں سیاست کرنی چاہیے اور اس کا ایک امپورٹن پوائنٹ تھا کہ چارٹر اور ڈیموکریسی کا کہ ہم کانسٹویشنل کوٹس بنائیں گے تو مجبوری ہماری تو یہ ہے کہ محترمہ شہید سے کمیٹمنٹ جو انہوں نے کی اس کو آنر کرنا پاکستان پیپلز پارٹی پہ لازم بھی ہے اور ہماری مجبوری بھی ہے اور مجھے یاد ہے کہ جو الجہاد کیس تھا اس کے بعد جب یہ ساری ایک سیٹلمنٹ اور یوں کہہ لیں کہ ایک پیرامیٹر سیٹ کیا گیا تھا تو اس میں پیپلز پارٹی کوئی کریڈٹ جاتا ہے بالخصوص محترمہ شہید بنظیر بھٹو صاحبہ کو لیکن نیر بخاری صاحب ابھی حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہماری اگر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ اگر مولانا صاحب نہیں بھی ہوتے تو ہمارے نمبر گیم پوری ہے تو یہ جو اگر ہے ابھی بھی کچھ چانسز ہیں مولانا صاحب کے آپ کے ساتھ جانے کے یا گورنمنٹ کے ساتھ جانے کے یہ گورنمنٹ کا موقع ہے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا موقع بڑا واضح ہے اور اس پہ آپ دیکھیں کہ پچھتے عرصے میں شہمن صاحب کی ملاقاتیں بھی رہی اور پھر جب یہ گورنمنٹ جو ایکسپیکٹڈ تھا کے ٹیبل کرے گی نہیں ٹیبل ہو اس کے بعد بھی جی یو آئی کے ساتھ رابطے بلکہ چیمین صاحب نے کمیٹی کانسیچوٹ کی جس کمیٹی میں میں بھی تھا جو ہم مولانا صاحب کے پاس حاضر ہوئے اس سے ڈسکیشن ہوئی پر ان پرنسیپل بہت ساری چیزوں پہ ہمارا کنسنسس لیولپ ہو گیا اور پھر اس کے بعد ایک کمیٹی لیول پہ جو ہے پارلیس شروع ہوئے مولانا صاحب کی ٹیم کی اور ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹیم جس میں میں بھی تھا نویر کمر اور مرتضیٰ واب اور اس سے پہلے جب ہم مولانا صاحب سے ملنے گئے تو شریر ایمان صاحب ہے بھی ہمارے ساتھ تھی کامران مرتضیٰ صاحب زیور ایمان صاحب اور باقی ان کے جی یو آئی کی ڈریشپ بھی موجود تھی تو اس پہ ہماری ڈسکیشن ہوئی ہم نے دو دن پہلے ایک ڈرافٹ جو پروپوز کیا امینمنٹس کا وہ ہم نے کامران مرتضیٰ صاحب کے ساتھ اور ان کی ٹیم کے ساتھ ڈسکس کیا اور پھر ان کا پوائیٹ آف ویو بھی لیا اور پھر وہ ڈرافٹ ہم سے انہوں لے ریا کہ ہم اپنی قیادت کے ساتھ بھی ڈسکس کریں گے اور اس کو اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ بھی ڈسکس کریں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی تو ایک براڈر کنسنسس چاہتی ہے اسی پوائنٹ میں یہ بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے بخاری صاحب آپ نے ڈسکس کیا ہے کیا اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان دریقے انصاف کو بھی دعوت دینی چاہیے کہ وہ بھی ایک مصفیدہ تیار کر کے آپ کے ساتھ شیئر کر لیں جب سبھی کوئی آئینی ترمیم چاہیے بلا شبہ پارلیمان میں جو لوگ موجود ہیں ہم چاہیں گے کہ ان کا انپوٹ آنا چاہیے اور یہ بات بھی ہم نے مولانا صاحب سے ہوئی کیونکہ مولانا صاحب اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی جماعت وہاں پہ ہے اور ان کا رابطہ اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کے ساتھ ہے اور مولانا صاحب نے ان سے بات کرنی بھی ہے اور آبیسٹی مولانا صاحب سے جو ہم شیئر کر رہے ہیں رافٹ جو ہم ایک کنسنسس ڈیویلپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو تھوڑے سے ڈگمگائے سے لگتے ہیں نیر بخاری صاحب وہ کبھی کہتے ہیں کہ فارم 45 کی ہے 47 کی ہے یہی گورنمنٹ ایسی سے بات کرنی ہے پھر وہ کہتے ہیں جارلی پارلیمنٹ ہے جارلی پارلیمان ہے یہاں سے اتنی بڑی آئینی تربیم نہیں ہو سکتی دیکھیں جی سو فار مولانا صاحب کے ایک اپنا موقع ہے لیکن آپ کو ایک ٹریک ریکارڈ پہ ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ 2018 کے الیکشن میں بھی مولانا صاحب اور میاں نواز شریف صاحب یہ پارلیمان میں نہیں آنا چاہتے تھے یہ میری قیادت کی کوششیں تھیں اور آصف علی زداری صاحب نے اور چیرمن بلاوہ نے ان کو پرسویٹ کیا پارلیمنٹ میں بیٹھے پائچ سال پوری بھلا اب بالکل کوسچن مارک ہے ان ریزرڈز پہ اس میں کوئی شاک نہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اپنا ایک concern بھی ہے موقع بھی ہے یعنی پیپلز پارٹی کو بھی confidence شاید ابھی نہیں ہے جیسے خان صاحب کو بھی confidence مولانا صاحب پہ بھی بحال نہیں ہوا ہے کسی کو بھی شاید ان کا پتہ نہیں نہیں confidence کی بات نہیں ہے بات یہ ایک ایک ویان وجود میں آگیا ہے اب آئے دن انتخابات ہو نہیں سکتے پاکستان کی ایکانومی پاکستان کی پلٹیکل سیچویشن اس کی متحمل نہیں ہے یہ بات افورڈ نہیں کرتی کہ ہاں متحمل نہیں ہے تو پھر ہم نے انہی پیرامیٹرز کے اندر رہا کہ اس ملک کو چلانا ہے آگے تو اسی میں ہی میں ایک اور سوال نیر بخیص صاحب with due respect کرنا چاہوں گی بڑا important سوال ہے آپ سے کرنے والا کہ جو 63A کی تشریح government کی خواہش جو بھی ہے اس کو سامنے رکھیں چاہ رہی ہے کہ vote count ہو جائیں ڈی سیٹ ہو جائیں یہ کل کو گلے تو نہیں پڑ جائے گا نہیں اس پہ ہمارا point of view بھی بڑا واضح ہے کیا ہے point of view کہ آپ یہ دیکھیں ہمارا point of view ہے کہ constitution کے کوئی articles بھی ہیں اگر وہاں پہ post of fee remove کرنا ہے یا add کرنا ہے تو you need an amendment in the constitution and for that purpose you need two third majority دونوں houses کی اب مجھے یہ بتائے کہ یہ اختیار عائن دیتا ہے عدالتوں کو کہ وہ عائن کو rewrite کریں یہ کہاں لکھا ہے اور پھر ایک اور ہمیں بات ہے کہ اگر یہ judgment in place لے تو جو concept ہے constitution میں vote of no confidence کا تو وہ تو ڈائی ڈاؤن ہو جاتا ہے وہ تو کوئی بندہ کسی بندے کے خلاف vote of no confidence ہو نہیں سکے گا بھلا اس کے اپنی party کے لوگ اگر بھی reward کر جائیں اس کے خلاف تو اس کے خلاف ان کا vote count نہیں ہوگا تو پھر vote of no confidence کی پرویویاں رکھنے کی ضرورت کیا ہے اس لئے ہم سمجھتے ہیں اور پھر secondly آپ دیکھیں آپ vote بھی count نہ کرے آپ ڈی سیٹ بھی کر دیں یہ کہاں کا انصاف ہے وہ پہلے ان کا vote count ہوگا تو وہ 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 ڈی سیٹ ہوں گے نا وہ responsible ہوں گے party کو violate کرنے کے لیے violation تب ہوگی implement جب اس کا vote count ہو جائے گا اگر وہ خیالات میں میں بیٹھا کہوں کہ میں فنان کو پسند نہیں کرتا لیکن اس کا عملی طور پر میں احزار نہیں کرتا تو پھر اس کی ناپسندگی کہا جائے گی اگر میں سمجھتا ہوں کہ میری کوئی بھی member parliament وہ اپنی جماعت سلسلسل کرتا ہے تو آپ نے تو یہ ایک dictatorship مسلط کرنے کی بات کی political parties کے اوپر کہ nobody dare to defy party یہ بات تو نہیں ہے اس لئے اگر اس کا difference ہو اس پہ ہمارا یہ ضرور ہے کہ وہ اس کا vote count ہو اور وہ receipts automatically جائے عوام کے پاس چلا جائے اور جو موقف استیار کی ہے عوام کے سامنے رکھے عوام اگر اس کو دوبارہ منتخب کر کے بیچے دوا آ جائے لیکن یہ مجھے بتائے کہ یہ کہاں آئین تو پھر vote of no confidence کی پرویویاں رکھنے کی ضرورت کیا ہے اس لئے ہم سمجھتے ہیں اور پھر secondly آپ دیکھیں آپ vote بھی count نہ کرے آپ deceit بھی کر دیں یہ کہاں کا انصاف ہے وہ پہلے ان کا vote count ہوگا تو وہ وہ deceit ہوں گے نا وہ responsible ہوں گے پارٹی کو violate کرنے کے لیے violation تب ہوگی implement جب اس کا vote count ہو جائے گا اگر وہ خیالات میں میں بیٹھا کہوں کہ ماں فنا کو پسند نہیں کرتا لیکن اس کا عملی طور پر میں حضار نہیں کرتا تو پھر اس کی ناپسندگی کہا جائے گی اگر میں سمجھتا ہوں کہ میری کوئی بھی member parliament وہ اپنی جماعت سلسلسل سکری کرتا تو آپ نے تو یہ ایک dictatorship مسلط کرنے کی بات کی political parties کے اوپر یہ بات تو نہیں ہے اس لیے اگر اس کا difference اس پہ ہمارا یہ ضرور ہے کہ اس کا vote count ہو اور ریسیٹ سے اوٹومیٹکلی جائے عوام کے پاس چلا جائے اور اپنا جو موقف استیار کیے عوام کے سامنے رکھے عوام اگر اس کو دوبارہ منتخب کر کے بیچے دوبارہ جائے لیکن یہ مجھے بتائے کہ یہ